اب کارگو کے دوران اگر خدا نہ خواستہ آپ کے پاس کوئی بھی بڑھ کم نکلے یا خدا نہ خواستہ مرہ ہوا آپ کے پاس چوزہ پہنچتا ہے چاہے ایک مرہ ہوا پہنچے یا دو مرے ہوئے پہنچیں ٹھیک ہے سر اس کی ہم آپ کو ہنڈر پرسنٹ ریٹرن واپس کریں گے یعنی کہ یہاں پہ چیز یہ ہے کہ زندہ صحیح سلامت اور تعداد میں پورا چوزہ اب تک پنچانا ہماری ذمہ داری ہے تھروک کارگو اگر آپ کارگو مگوائیں گے تو منیمم پچاس کارڈر ہے اگر آپ فارم سے آگے لینا چاہتے ہیں اس سے کم لینا چاہتے ہیں بے شک میری طرف سے پانچ لے لیں تو سر فارم پہ تشریف لائیں جو آپ کو چیز بزاندہ تھی ہے آپ اٹھا لیں پانچ لیں دس لیں بیس لیں جتنا آپ کا دل کرتا ہے ہیٹر بنانے کا یا ہیشنگ مشین کا اسی سٹینڈر پہ یہ مشینیں بنی ہوئی ہیں ایک طرف اس کا ہیٹر اور اگزا اپنا فین کا جو دور ہے وہ اب سیکشن آ جاتا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ آنڈوں کا سیکشن آ جاتا ہے بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم ڈو پولٹری ایڈیاز امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیر افیسی ہوں گے آج پندرہ اپریل دوہزار چوبیس آپ تمام دوستوں کو گزری ہوئی عید مبارک آج کی اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ہمارے پاس ایام سمانی کے کچھ بریڈر تیار ہوئے ہیں سات اٹھ مینے کے وہ فارسیل ہیں ڈائیڈے مینے کے ایام سمانی کے فارسیل ہیں آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ آج سے تقریباً چار پانچ سال پہلے ہم نے جب اپنا سیٹ اپ سٹارٹ کیا تھا تو گھر کی چھت سے سٹارٹ کیا تھا اس ٹرم ہم نے کچھ انکیبیٹر لیے تھے چھوٹے چودہ چودہ سمانڈے والے آج الحمدللہ ہم بڑے سیٹ اپ پہ موگ ہو گئے ہیں تو وہ انکیبیٹر تقریباً کوئی ڈائیک سال پہلے میں نے خریدے تھے وہ فارسیل ہیں ایک ایک چیز کر کے آپ دوستوں کو دکھانی ہے اس کے ساتھ لومن براؤن کی پٹھیاں بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتے تھے وہ فارسیل ہیں اور آسلوب کا چوزہ فارسیل ہے قیمت کے ساتھ چیزوں کے ساتھ آپ دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ چینل کو کریں یاد سے سبسکرائب تاکہ آپ کے پاس ہر نئے آنے والے ویڈیو بروقت پہنچ سکے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں نام اڈریس نام ہے میرا منکوش احمد اڈریس ہے یہ فیصلہ بات گوگل پر سرچ کریں پولٹری آئیڈیاز آپ کو ایکزیکٹ فارم کی لوکیشن مل جائے گی دن دس بجے سے لے کے سب سے پہلے آپ آجیں آپ کو وزر کرواتے ہیں ہمارے پاس جو ایام سمانی کے تیار برڈ ہیں فرسل ہیں وہ آپ دوستوں کو میں دکھا دیتا ہوں ایک کیمرہ من صاحب کیمرہ درہ پکڑائیے گا کیوکلی درہ میں کروں گا یہ ہمارے پاس تین مرگیاں ہیں اور ایک مرگا ہے ایام سمانی کا عمر تقریباً آٹھ مینے کے فریش ایگ لینگ انہوں نے سٹارٹ کی ہے ڈیمانڈ اس کی سر جی فل اینڈ فائنل چالیس ہزار پہ میں ملے گا پہلے تقریباً ساٹھ ہزار پہ میں ہم نے ایک ٹرائو بھی سیل کیا ہے آج سے کوئی مہینہ کے پہلے لیکن اس میں تین مرگیاں ایک مرگا ایام سمانی کا جو فریش ایگ لینگ ہے ایجنٹ برڈ نہیں ہے فریش ایگ لینگ ہے یہ چالیس ہزار پہ میں آپ کو ملے گا جی اور اسی طرح ہمارے پاس یہ کوئی تقریباً پونے تین مہینے کے یہ ایام سمانی کے چوزے ہیں کیونکہ ہم آفر وغیرہ لگاتے رہتے ہیں اس میں سے جو چوزے بچ جاتے ہیں تو وہ کچھ ہمارے پاس بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ نکال دیتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ایک مرگا چار مرگیاں ٹوٹل فل اینڈ فائنل پرائس ہے پچیز ہزار پہ پیچھے ایام سمانی کے بریڈر ہیں اور اس طرح ہمارے پاس جو چیز آ جاتی ہے جی آسٹرلوب ہیریٹیج کے یا پھر سلور لیسز وائنڈ ڈاؤڈ کے یہ ہمارے پاس پرندے ہیں جی جو دو سے باب فارم کا وزر کرنا چاہتے ہیں مزید چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی ہے تو ہمارے فارم پر تشریف لائیں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے آگے بات کر لیتے ہیں جی یہ ہمارے پاس وہ مشینے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے جی انکویبیٹر ہمارے پاس لگے ہوئے تھے امپورٹڈ مٹیریل ہم نے سارا اس میں استعمال کیا ہوا ہے وہ فلی میٹل باڈی میں ہے تھیکنس آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں مٹیریل کی کوالٹی دیکھ لیں الحمدللہ بلکل سیف انڈ سکیور ہاتھوں میں یہ استعمال ہوا ہے اسی والے روم میں ہم نے ان کو رکھا ہوا تھا تو یہ جو سٹینڈڈ ہوتا ہے انکویبیٹر بنانے کا یا ہیچنگ مشین کا اسی سٹینڈڈڈ پر یہ مشینیں بنی ہوئی ہیں ایک طرف اس کا ہیٹر اور اپنا فین کا جو دور ہے وہ اب اس سیکشن آ جاتا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ انڈوں کا سیکشن آ جاتا ہے بیچ میں پارٹشن ہے ہوا جو روٹیٹ ہوتی ہے وہ سرکولیشن میں ہوتی ہے نہ ہوا کا پریشر زیادہ ہے نہ کم ہے جو سٹینڈڈ اکوائرڈ ہے وہ ہی آ جاتا ہے کنٹرولر اس میں لگا ہوا ہے ایس ڈی فولی کنٹرول کرتا ہے انڈوں کو ٹھیک ہے اس کی مومنٹ کو کنٹرول کرتا ہے جو روٹیشن ہر نویمنٹ بات ہوتی ہے ٹمپریچر کنٹرول کرتا ہے ہمیڈی کنٹرول کرتا ہے اور باقی سارے معاملات یہ جی اس طرح کی ہمارے پاس تین مشینے ہیں یہ آپ چیک کر لی یہ تین مشینے پلس ایک یہ یہ تو سیٹر تھا یہ ہیچر آ جاتا ہے بارہ سو انڈوں کا ہیچر پہلے اٹھارا دن آپ نے جو انڈا ہے وہ آپ نے وہاں پہ رکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے باسکٹ میں شفٹ کر دینا ہوتا ہے آخری تین دن آپ نے جو ہے وہ ہیچر میں شفٹ کرنا ہوتا ہے ٹمپریچر آپ نے وہی رکھنا ہوتا ہے ہمیڈی تھوڑی سی بڑھانی ہوتی ہے یہ آپ چیک کر لیں اس کی بھی ٹھیکنس ہے ٹھیک ہے یہ آپ نظر آ جاتی ہیں باقی قیمت جو ہے وہ ایک ہی مرتب میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ والی چیز آ جاتی ہے یہ ایک چھوٹا انکوبیٹر ہے تقریباً ڈائسو سے تین سو انڈوں کا یہ آپ چیک کر لیں ٹھیک ہے اور یہ لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ بھی کنٹرولر جو لگا ہوا ہے یہ و ایکس مٹھارا ایکس دی ہمارے پاس لگا ہوا ہے مارکٹ ویلیو صرف اس کنٹرولر کی اگر میں بات کروں دس سے بارہ ہزار پے کا یہ کنٹرولر ہے تو اس کنٹرولر کے ساتھ آپ کو یہ چھوٹی مشین بھی ملے گی بڑی مشینیں بھی اسی کنٹرولر کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں ان کی پرائس کی دیکھیں جی جو بھی بندہ ایک ساتھ آج پندرہ اپریل ہے بیس اپریل سے پہلے ایک ساتھ یہ ساری مشینیں اٹھاتا ہے تو سر چار لاکھ روپے کی یہ بڑی مشینیں ملیں گی چار اور یہ تیس ہزار روپے کی ملے گی ٹھیک ہے یہ اس کی ڈیٹیل ہے باقی تفصیل آپ نے پوچھنی ہے آپ نمبر پہ رابطہ کریں اوپر جو چر رہا ہے یہاں فارم پہ آکے وزٹ کر کے چیزیں چیک کر لیں ماشاء اللہ سے بلکل نیٹ اینڈ کلین مشینیں ہیں اس میں کسی بھی طرح کا کوئی وہ نہیں ہے کہ ڈیمیج ہے ٹوٹی ہوئی ہے زنگ لگا ہوا ہے یہاں کوئی چیز ہو مٹیریل آپ دوستوں کے سامنے ہیں ون ہینڈر سنگل ہینڈر یہ مینے مشینیں استعمال کی ہوئی ہیں اس میں کسی بھی طرح کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے مزید تفصیل آپ فارم پہ آکے چیزوں کو چیک کریں گے آپ کو اندازہ ہو جائیں گے یہ آگیا جی ہمارے پاس لہمن براؤن لہمن بلیک دنیا میں سب سے زیادہ براؤن انڈا دینے والی جو بریڈ ہے اتھینٹیکلی لفظی باتیں نہیں ہیں آج کل پاکستان میں کوئی لہمن براؤن جیسی ایک اور بریڈ بھی انٹریڈیوز کروائی جا رہی ہے چونکہ ہم پاکستانی کافی پیس کرنے کے بہت ماسر ہیں تو اس کا کلیم کیا جا رہا ہے جی یہ بریڈ جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ انڈا دیتی ہے سیم اسی کی طرح بریڈ ہے پتہ نہیں کوئی بگوان براؤن کوئی اس طرح کا بوون اگزیکٹ نام میں مجھے اس کا یاد نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ بریڈ آ جاتی ہے تو اب ایک ہوتی ہے لفظی بات پیپر میں چیز آ جاتی ہے دیکھن پیپر کی اگر میں بات کروں صرف زبانی بات تو وہ تو سر آسٹرل آب جو ہے 365 میں سے 364 دن تو آسٹرل آب نے آنڈا دیا ہے تو پھر دنیا میں سب سے زیادہ آنڈا دینے والی بریڈ تو آسٹرل آب ہوئی پھر لہمن ہوگی یا براؤن ہوگی یا وائٹ لیئر ہوگی یا کوئی بھی دوسری بریڈ تو نہ ہوئی لیکن وہ ایک بریڈ نے دے دیا ہے وہ کتابی باتیں ہیں سرچ کی بات کچھ اور ہے پاکستان کے محول میں کس بریڈ نے کتنا آنڈا دیا ہے یہ آپ کو تبھی پتہ چلے گا جب آپ بریڈ ڈالیں گے لہمن براؤن الحمدللہ پچھلے دو سال سے پاکستان میں چر رہی ہے اور فارمر نے کامیابی سے ان سے 95% تک انڈا بھی لیا ہوا ہے اب جو دوسری بریڈ کو کلیم کر رہے ہیں مارکٹ میں میں زیادہ اس پر بات نہیں کروں گا زیادہ انڈے دیتی ہے ڈارک براؤن ہے دنیا میں سب سے ڈائی مینے کا تو آپ کے پاس کمرشل سٹاک ہوا ہے تو دنیا میں کیسے ہوگی پاکستان کی بات کریں جب فارمر کے پاس وہ برڈ تیار ہو جائے انڈا آ جائے پھر اس کے بعد ریویو دیجئے گا ابھی آپ کے پاس پیس آیا ہے تو اریجنل اریجنل ہوتی ہے کپی کپی ہوتی ہے اس کے بعد کوئی ضروری بات میں اس پر نہیں کرنا چاہتا ہوں جو دو سے باب اپنے پیسے لگا رہے ہیں ذرا دیکھ سوچ کے سمجھ کے لئے پیسے لگائیے گا لہمن براؤن نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اپنا برڈ سپلائی کرتا ہے اور اس کا ایک نام ہے اور پچھلے کئی دہائیوں سے لہمن چل رہی ہے اور کامیابی سے فارمر اس کو چلا رہے ہیں ہمارے پاس جو اس طرح موجود ہے لہمن براؤن کا پندرہ دن کا پورا چوزہ ہو گیا ہوا ہے پندرہ دن والا چوزہ جو ہے مادر چاہتا ہوں اس کی ہم نہ تو بوکنگ لے رہے ہیں نہ وہ سیل کر رہے ہیں کیونکہ یہ پندرہ دن کا پورا ہو گیا ہوا ہے ویکسین اس کی پوری یوگی ہوئی ہے آگے جو اس کی بوکنگ چل رہی ہے وہ ہے جی 21 دن اور ایک مہینے کا چوزہ چوزہ اب تمام دوستوں کو نظر آ رہا ہے میں درہا تھوڑا سا کلوز ویو جو ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ آپ چیک کر لیں ٹھیک ہے فولی ہیلتھی ایکٹیو چوزہ پورے فارم میں تقریباً 9000 یہ ہمارے پاس چوزہ تھا 5500 کے قریب ہمارے پاس ابھی چوزہ باقی ہے 1500 سے اوپر ہمارے پاس مہینے والے چوزے کی اس کی بوکنگ لگی ہوئی ہے جو چوزہ رہ گیا ہے اس میں سے آپ اس کی بوک کرو آ سکتے ہیں یا مہینے والا چوزہ یا پھر 15 دن والا چوزہ 15 دن والا چوزہ سوری 21 دن والا چوزہ 21 دن والے چوزے کو الحمدللہ کمپلیٹ ویکسین ہوئی ہوگی ٹھیک ہے اور مہینے والے چوزے کو بھی کمپلیٹ ویکسین ہوئی ہوگی ایک ویکسین ہم نے 27 دن کرنی ہے وہ کلڈ ویکسین ہے ڈی پلس ڈی پلس ڈی پلس ڈی پلس وہ ویکسین کر کے مہینے والا چوزہ دے دیں گے اس کے بعد انشاءاللہ تین مہینے آپ کو ویکسین کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ان برڈ کو جو ویکسین ہوئی ہوئی ہے اس کا شیڈول بھی میں بتا دیتا ہوں اس کو سر ویکسین ہوئی ہوئی ہے سب سے پہلے دن میرکس کی ہوئی ہے اس کے بعد اس کو آئی بی کی ویکسین لگی ہوئی ہے انڈی پلس آئی بی اس کو ویکسین لگی ہوئی ہے سالمولیلہ کا اس کا کورس کمپلیٹ ہوا ہوا ہے گمبورو پلس اس کو ویکسین لگی ہوئی ہے چوزہ آپ کے سامنے ہیلتھی ہے ایکٹیو ہے یہ چیز آپ کو نظر آ جاتی ہے اب بات کر لیتے ہیں منیمم کارگو اور اس کی پرائس کی وہ چیز نظرہ دھیان سے آپ نے سمجھنی ہے تاکہ بعد میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی آپ کو مسئلہ مسائل نہ ہو دیکھیں جی جو پرائس ہے جو تو ملے گا آپ کو تین ہفتوں والا چوزہ یہ اکیلی فیمیل ہے اس میں کسی بھی طرح کا کوئی میل نہیں ہے ہنڈر پرسنٹ فیمیل ہے مکس نہیں ہے لہمن براؤن لہمن بلیک کی میں بات کر رہا ہوں سر چار سو پچاس روپے کا ملے گا یہ تین ہفتوں کا برڈ یعنی اکیس دن کا برڈ اکیلی فیمیل آپ کو چار سو پچاس کی ملے گی اور اسی طرح مہینے والا جو پرندہ ہے مہینے والی فیمیل جو ہے یہ آپ کو پانچ سو پچیس روپے میں ملے گی جس کو ہم نے آخری ویکسن کر کے دینے ہیں انشاءاللہ 27 اپریل کو وہ ویڈیو بھی اپلڈ ہو جے گی جس کی ہم کلڈ ویکسن لگا کے اپنے کسمر کو دیں گے تاکہ تین مہینے انڈے پہ آنے سے پہلے ایڈی ایس کی ویکسن آپ نے کرنی ہے تاکہ تین مہینوں تک آپ کو کسی بھی ترقی کو ویکسن کی ضرورت نہ پڑے پانچ سو پچیس روپے کی فیمیل ملے گی چاہے آپ بلیک ملیں یا براؤن ملیں منیمم کارگو اور منگوانے کا طریقہ دھیان سے سمجھ لیجئے گا کم سے کم پچاس چوزے ہم سر کارگو کروائیں گے پورے پاکستان میں طریقہ کا یہ ہے کہ 40% آپ نے ایڈوانس بک کروانا ہے باقی 60% انشاءاللہ 21 اپریل کو یہ تین ہفتوں کا ہو جائے گا اور 30 اپریل کو یہ ایک مہینے کا پورا چوزہ ہو جائے گا باقی جو اگر پیمٹ ہوگی جس دن ہم نے آپ کو چوزہ ڈیلیور کرنا ہے چاہے وہ تین ہفتوں کا یا ایک مہینے کا اس دن آپ نے باقی پیمٹ کلیر کرنی ہے ہم نے آپ کو کارگو کروا دینا ہے اب کارگو کے دوران اگر خدا نہ خواستہ آپ کے پاس کوئی بھی برڈ کم نکلے یا خدا نہ خواستہ مرہ ہوا آپ کے پاس چوزہ پہنچتا ہے چاہے ایک مرہ ہوا پہنچے یا دو مرے ہوئے پہنچیں ٹھیک ہے سر اس کی ہم آپ کو 100% ریٹرن واپس کریں گے یعنی کہ یہاں پہ چیز یہ ہے کہ زندہ صحیح سلامت اور تداد میں پورا چوزہ اب تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے تھرک کارگو اگر آپ کارگو مگوائیں گے تو مینیمم پچاس کارڈر ہے اگر آپ فارم سے آگے لینا چاہتے ہیں اس سے کم لینا چاہتے ہیں بے شک میری طرح سے پانچ لے لیں تو سر فارم پہ تشریف لائیں جو آپ کو چیز بساند آتی ہے آپ اٹھا لیں پانچ لیں دس لیں بیس لیں جتنا آپ کا دل کرتا ہے بیسٹ آپشن یہی ہے بے شک اب سو دو سو پانچ سو بھی لے رہے ہیں ایک مرتبہ خود فارم پہ لازمی آئیں آکے چیزیں دیکھیں اپنی تسلیح کریں اس کے بعد اپنا بڑھ لے کے جائیے گا یہ ہوگی جی لومن براؤن کی پٹھیوں کی بات اب آگے ہمارے پاس جو ہیچز لگ رہے ہیں وہ ہیں جی بلیک آسٹر لاؤب کے بلیک آسٹر لاؤب کا ہر سات دن بعد ہمارا ہیچ لگتا ہے ہر سات دن بعد ہم بلیک آسٹر لاؤب کا چوزہ نکال رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کو ایک دن کا چوزہ بھی ملے گا سات دن کا بھی ملے گا پندرہ دن کا بھی ملے گا مہینے کا چوزہ بھی ملے گا ٹھیک ہے جو بلیک آسٹر لاؤب کا چوزہ ہم سے بک کروانا چاہتا ہے وہ بھی ملے گا لیکن بلیک آسٹر لاؤب میں سر چوزہ مکس ملے گا اس کی ہم سیکسنگ نہیں کرتے اس کی پرائس ان سے تھوڑی سی کم ہوتی ہے لیکن ویڈاوٹ سیکسنگ ہوگی چاہے ایک دن کا چوزہ ہوگا یا مہینے کا چوزہ ہوگا یہ میں بات پہلے کٹن کلیر آپ دوستوں کو بتا دوں اب جو دوستے باپ جن کا پہلے سے آرڈر لگا ہوا ہے دینو ویری ویل ان کا ماشاءاللہ چوزہ تیار ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ انتیس تیس اپریل کو چوزہ جو ہے ان کے پاس یہ ڈلیور ہو جائے گا اگر اب آپ کے مائن میں کوئی سوال کوئی بات کوئی ہے تو آپ ہمیں ویڈس اپ کریں ویڈس اپ کرتے وقت پلیز ایک بات کا خیال کریں کہ آپ نے ویڈس اپ کر کے چوبیس گھنٹے لازمی انتظار کرنا ہے کیونکہ ہمیں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے آپ جیسے اور بہت سارے دوست ہوتے ہیں جو ہمیں ویڈس اپ پر رپلائی میسیج کرتے ہیں تو بہت زیادہ میسیج ہونے کی وجہ سے سٹ چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر آپ کو رپلائی لازمی آ جائے گا ویڈس اپ پر ایک ہی مرتبہ میسیج کریں تفصیل سے انشاءاللہ تعالی آپ کو رپلائی ضرور آئے گا یا پھر ڈریکٹ نمبر پر کال کریں جو بھی آپ کے مطلوبہ ریکوائرمنٹ ہے انشاءاللہ تعالی ہم لازمی فلفل کریں گے اپنا اور اپنے پیاروں کو رکھیں بہت سارا خیال اللہ پاک آپ کامیون اصیف اللہ حافظ